اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 21 اگس 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو میں پاکستان سے اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام آخر کار دعائیں قبول ہونے لگی ہیں بڑی بڑی خوش خبریاں سامنے آ رہی ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے سرپرائز نے کام کر دکھایا ہے عمران خان جو پچھلے سولہ دنوں سے جیل میں قید ہیں عذیتیں برداشت کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی صحت بھی بگڑتی جا رہی ہیں انہیں اللہ کی غیبی مدد بھی مننا شروع ہو چکی ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کی مدد اپنے بندوں کو ضرور ملتی ہے عمران خان یہ کہتے رہے کہ انہیں اللہ پر بڑا بھروسہ ہے اور اللہ الحق ہے وہ ضرور سچ کو سامنے لاتا ہے اور وہ ضرور سچے لوگوں کی مدد کرتا ہے اب کل پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا کارنامہ ہوا ہے جس کی وجہ سے قوم کے سامنے دنیا کے سامنے سچ سامنے آگیا ہے کل صدر پاکستان ڈاکٹر آر فلوی نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے ایک حقیقت قوم کو بتائی کہ دیکھو فیصلے کون کرتے ہیں دیکھو سچ کیا ہے آپ جانتے ہیں کل صدر پاکستان ڈاکٹر آر فلوی کا جو ٹویٹ تھا وہ اس بات پر تھا کہ آئین کا جو ایک نیا آئین بڑھائے گیا ہے جو سیکرٹ ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹر میمی بل تھا اس پر میں نے دستخط نہیں کیے ہیں تو ایک پورا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا کہ آخر صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے اور انہوں نے وہ بل واپس بھی بھیج دیا تھا تو پھر انکار سامنے آیا وزارت قانون کی جانب سے کہ صدر پاکستان کے دستخط تو نہیں ہے لیکن جو دس دن کی مدت تھی اس مدت میں صدر پاکستان نے دستخط کرنا تھے یا اس بل کو واپس بھیجوانا تھا تو انہوں نے واپس نہیں بھیجوایا لہٰذا دس دن گزر گئے تو وہ بل آٹومیٹکلی قانون بن گیا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں قانون بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پارلیمنٹ میں پھر سینٹ میں ان دو بڑے فورم پر جو کوئی قانون ہوتا ہے اس کی ابتدائی مرحلے میں منظوری ہوتی ہے اور پھر آخری مرحلے میں صدر پاکستان نے جو سینٹ اور پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل ہوتے ہیں ان پر دستخط کرنے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ ایکٹ بن جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہے سمپل پاکستان میں اب جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل ہے اس کے ذریعے سے جو متاثرین ہیں اس بل کے وہ عمران خان ہیں ان کی جماعت کے لوگ ہیں کیونکہ ان پر کیس چل رہا ہے سائفر کا اور وہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے اہم راز لیگ کیے ہیں تو اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ اس بل میں کوئی حیرہ پھیری ہوئی ہے یعنی صدر پاکستان نے تو دستخط نہیں کیے اور اسی طرح سے انہوں نے جو مقررہ مدت ہے اس میں وہ بل واپس بھی بھیجا لیکن اس کے باوجود وہ واپس نہیں بھیجا گیا اور اب اسے یہ قرار دیے جا رہا ہے کہ گویا وہ منظور ہو گیا ہے میں آپ کے سامنے اس بل کی ایک چھوٹی سی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ حقیقت کیا ہے اور کچھ اور بڑی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جس سے صدر پاکستان سچے ثابت ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ناظرین کرام یہ جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل پچتر ہے آئین کا آرٹیکل جو پچتر ہے جو صدر پاکستان کی ذمہ داریوں کو بتاتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور سینٹ سے منظور ہو کر کوئی بل صدر پاکستان کے پاس آئے گا تو اسے صدر نے دو اختیار ہے یا تو وہ اس پر دستخط کر دے تو وہ بل منظور ہو جائے گا اور وہ قانون بن جائے گا یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اسے واپس بھیج دے اب واپس بھیجنے کے لیے لکھا گیا ہے آئین کے آرٹیکل پچتر میں کہ یا تو وہ اس پر کوئی ابزرویشن ہے ان کی کوئی سیجیشن ہے وہ ان پر دے دے اور اگر یہ نہیں کرتا یہ لازمی نہیں ہے کہ اس پر لکھ کے واپس بھیجے گا ویسے ہی وہ کہہ دے کہ میں اس بل پر دستخط نہیں کرتا ہوں اسے واپس بھیج دے جائے تو ایسے بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے اب اس معاملے میں ہوا یہی ہے کہ صدر پاکستان نے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ابزرویشن نہیں تھی یا کوئی ان کی سیجیشن نہیں تھی یا کچھ انہوں نے اس پر لکھا نہیں ہے تو زبانی کلامی واپس بھیجا ہے جو ان کے عملے نے واپس نہیں بھیجوایا ہے تو اب تصور یہ کر لیا گیا ہے وزارت قانون کی جانب سے کہ جب صدر نے دس دن کی مدت میں وہ بل واپس نہیں بھیجوائے اور اس میں تاخیر کی لہٰذا وہ قانون بن گیا ہے حالانکہ ایسے قانون بنتا نہیں ہے اب یہ جو آئین کا آرٹیکل پچتر ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو تیہتر میں جب پاکستان کا آئین بنا تھا تو انیس سو تیہتر کے آئین میں یہ آرٹیکل پچتر ڈالا گیا تھا یہ پہلی مرتبہ آرٹیکل پچتر انیس سو تیہتر کے آئین میں ڈالا گیا تھا اور اس وقت آرٹیکل پچتر میں جو چیز لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان کے پاس پارلیمنٹ اور سینٹ سے بل آئے گا اور سات دن کا وقت ہوگا ابھی تو دس دن کا وقت ہے پہلے سات دن کا وقت تھا سات دن کے وقت میں تو وہ بل قانون بن جائے گا اور اگر انہوں نے اس پر دستخط نہ کیے تو سات دن کا وقت گزرنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ خود بخود قانون بن جائے گا یہ انیس سو تیہتر کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی پھر انیس سو پچاسی میں اس آئین میں تبدیلی ہوئی اس زمانے میں زیادہ الحق کا زمانہ تھا تو انہوں نے صدارتی اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا تو انہوں نے انیس سو پچاسی میں ایک نئی شک آٹیکل پچتر میں ڈالی جس میں ایک تو انہوں نے جو دس دن کی مدت تھی وہ کر دی اور دس دن کی مدت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بل ہے یعنی صدر کے پاس بل آتا ہے صدر اس کو منظور نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ جو بل ہوتا ہے اسے واپس پارلیمنٹ اور سینٹ کو بھیجوائے جائے گا یہ انیس سو پچاسی میں تبدیلی کر کے زیادہ الحق کے زمانے میں ایسا ہوا لیکن اس زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ خود بخود جو بل منظور ہونے کی جو شک تھی وہ اس میں شامل نہیں کی گئی تھی یعنی اس سے وہ نکال دی گئی تھی پھر اسی طرح سے جو ایک اور جو ترمیم ہوئی ہے تبدیلی ہوئی ہے انیس سو آرٹیکل پچتر میں آرٹیکل پچتر میں پہلی تبدیلی پہلے جو بنا ہے یہ انیس سو تیہتر میں پہلی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ انیس سو پچاسی میں ہوئی اور جو پھر اس میں تیسری تبدیلی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد یعنی جو ایٹین ایمنمنٹ تھی اس میں ایک تبدیلی ہوئی ہے اور ایٹین ایمنمنٹ کم ہوئی تھی وہ اپریل دو ہزار دس میں پیپلز پارٹی کے دور میں آصف زداری کے دور میں ہوئی تھی اور اس میں ایک کلاس کا اضافہ کیا گیا تھا اور وہ یہ تھی کہ جب بل پہلی مرتبہ صدر کے پاس آئے گا اگر اس نے دستخط نہ کیے اور وہ بل واپس ہے پارلیمنٹ کو بھیجوا دئیے تو دوسری مرتبہ جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمنٹ اور سینٹ کا اور جو اکثریت کی رائے ہوگی تو اس پر فیصلہ ہوگا اور پھر بل دوبارہ صدر کے پاس آئے گا اگر صدر نے دس دن کی مدت میں وہ منظور نہ کیے تو وہ خود بخود بل بن جائے گا یہ دو ہزار دس میں بنائے گیا تھا تو اب یہ جو پورا مومہ کھڑا ہے کہ صدر نے دستخط نہیں کیے ہیں اور دس دن کی مدت گزر گئی ہے لہٰذا بل خود بخود منظور ہو گیا یہ انیس سو تیہتر کے آئین میں تو تھا لیکن یہ دو ہزار دس کی ایمنٹمنٹ کے بعد یہ بات ہے اس سے آرٹیکل پچھتر میں نہیں لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر پاکستان نے جب دستخط بھی نہیں کیے جب انہوں نے فرض کریں کہ انہوں نے واپس بھی بل بھیجے لیکن دس دن کا ٹائم فریم جو تھا یہ وقت تھا وہ گزر گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ آٹومیٹرگلی وہ قانون بن ہی نہیں سکتا ہے اور یہی بات پاکستان کے جو ماہر قانون ماہر قوانین ہیں جیسے کہ سلمان اکرم راجہ ہیں احتزاد ایسن ہیں بریسٹر علی زفر ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے قانون نہیں بن سکتا ہے اسم لیگ نون کے لوگوں نے یہ باریک واردات کی ہے اور وہی اس کو زیادہ تر ڈیفینڈ کر رہے ہیں دوہزار سترہ میں جب ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہوئی تھی تب بھی نواز شریف کا دور تھا اور ختم نبوت حلف نامے میں باریک واردات انہوں نے اسی طرح سے ڈالی تھی پھر بعد میں اعتراف کیا تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ اب جبکہ سارے پاکستان کے ماہر قوانین یہ کہہ رہے ہیں کہ خود با خود قانون نہیں بنتا ہے اور صدر پاکستان کی منظوری ضروری ہوتی ہے اور ابھی تو وہ پہلا سٹیج تھا یعنی جب وہ بل آیا ہے وہ پہلے مرحلے میں تھا اب صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے وہ آپس جائے گا پارلیمنٹ کا جوائن سیشن ہوگا اب پارلیمنٹ ہے نہیں ہے الیکشن ہوں گے پارلیمنٹ آئے گی دوبارہ پھر وہ بل اس میں جائے گا دوسری طرف ناظرین اکرام جو ایک اور چیز کل رات سامنے آئی ہے اسی واردات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو بل تھا صدر پاکستان کے پاس ہے سینٹ سے یہ جو بل منظور ہوا تھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یہ صدر پاکستان کے پاس آٹھ اگست کو آئے تھا اور سترہ اگست سے اس بل کو بزارت قانون نے گزر کے مطابق ایفیکٹیو قرار دیے ہیں کہ سترہ اگست سے یہ بل ایفیکٹیو ہوگا کیونکہ دس دن گزر گئے ہیں تو آٹھ اگست کو صدر پاکستان کو یہ بل محصول ہوتا ہے اور سترہ اگست کو یہ بل ایفیکٹیو قرار دیے جاتا ہے اور اٹھارہ اگست کو گزر شائع ہوتا ہے تو اس دوران جو دس دن کا پیرڈ ہے وہ بھی نہیں بنتے ہیں آپ تصور کریں آٹھ اگست نو اگست دس اگست گیارہ اگست بارہ اگست تیرہ اگست چودہ اگست پندرہ اگست سولہ اگست اور سترہ اگست تو سترہ اگست کو دسمہ دن ہوتا ہے دسمہ دن گزرتا نہیں ہے تو نو دن بنتے ہیں تو نو دن کے بعد تو یہ قانون بن ہی نہیں سکتا ہے تو یہ ایک اور بڑی جو حیرہ پھیری ہے وہ سامنے آئی ہے پھر یہاں پر ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کے دستخط کا ہنگامہ کیا گیا میڈیا پر دو تین دن پہلے اور کہا کہ انہوں نے دستخط کر دیئے ہیں تو 18 اگز کو وزارت قانون نے خود ایک نوٹیفکیشن شائع کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ صدر نے دستخط نہیں کیے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں جو صدر پاکستان کی جو وضاحتیں ہیں یا جو ان کا ٹویٹ ہے وہ سو فیصد سچا ثابت ہو رہا ہے اب یہ معاملہ عدالت کے پاس ہے کہ عدالت اب اس معاملے کی تحقیقات کر کے جو سچ ہے وہ مزید قوم کے سامنے لائے لیکن یہ جو شور مچائے جا رہا ہے کہ صدر پاکستان استیفہ دیں کیونکہ ان کے آفیس پر ان کا کنٹول نہیں ہے اور لوگ ان کی باتیں نہیں مان رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص گھر کا مالک ہے اس کے دس ملازمین ہیں اب اس کے دس ملازمین وہ اپنے صاحب کی اپنے مالک کی بات نہیں مانتے ہیں تو مالک کو کہا جائے گا کہ تم اپنا گھر چھوڑ دو یا اپنی فیکٹری یا اپنے آفیس سے تم ریزائن کر دو کیونکہ تمہارے جو ملازمین ہیں وہ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہواکت ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے لیکن پسے پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی پر پریشر ہے کہ وہ اسطیفہ دے دیں اور کیونکہ ان کو اس طرح سے متنازع بنایا جا رہا ہے کہ وہ اسطیفہ دیں یاد رکھیں پاکستان میں سب سے بڑا جو اہدہ ہے وہ صدر پاکستان کے ہے صدر پاکستان کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی انہیں طلب کر کے کوئی ان کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اب سینٹر رضا ربانی پیپس پارٹی کے وہ آئین کے بڑے متوالے بنتے ہیں اب کل انہوں نے کہا کہ ہم صدر کی خلاف تحقیقات کریں گے صدر کو بلائیں گے اور اس کے عملے کو بھی بلائیں گے کہ کون سچا ہے کون غلط ہے سینٹ میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر کو سینٹ میں بلائیا ہی نہیں جا سکتا ہے اور آپ انویسٹیگیشن کیسے کریں گے آپ صدر کو جھٹلانے کے لیے عملے کی بات مانیں گے اور پھر جو صدر پاکستان ہوتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں ان کے خلاف مواخزے کی کاروائی ہو سکتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صدر کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن ان کے خلاف جو کاروائی مواخزے کی ہوگی اس کے لیے دو تہائی مجارٹی ضروری ہے پارلیمنٹ کی جب پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت ہی نہیں تھی اگر ہوتی تو کب کی نواز شہباز شریف کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی وہ صدر کو ہٹا چکے ہوتے تو جب اکثریت ہی نہیں ہے تو آپ الیکشن کروا دیں نوے دن میں الیکشن کے بعد صدر پاکستان کا آپ مواخزہ کر سکتے ہیں آپ انہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہٹا سکتے ہیں تو یہ ایک آئین میں طریقہ لکھا ہوا ہے تو آئین کے خلاف جا کر جو کام کیے جا رہے ہیں اس کے نتائج بھی پھر الٹے ہی نکل رہے ہیں اب صدر پاکستان نے دس سبتمبر تک یا نو سبتمبر تک ان کے مدت ہے لیکن جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے ہیں تب تک بھی وہ صدر رہ سکتے ہیں یہ بھی قانون میں ہے تو اب پسے پردہ چیزیں چل رہی ہیں کہ صادق سنجرانی جو چیئرمنٹ سینٹ ہیں ان کو بنا دیا جائے قائم مقام صدر اور صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایف الوی سے اسطیفہ لے لیا جائے یہ میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں دوسری طرف ناظبین اکرام جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پر ایف آئی آر کاٹی گئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پندرہ اگس کو اور اوفیشل جو سیکرٹ ایکٹ ہے یہ ایفیکٹیو ہوا ہے محصر ہوا ہے سترہ اگس کو وزارت قانون کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایف آئی آر امران خان کے خلاف کاٹی گئی ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور اس ایف آئی آر کے مطابق اوفیشل سیکرٹ ایکٹ امران خان پر لاغو ہی نہیں ہوتا ہے تو یوں ناظرین اکرام دیکھا جائے تو امران خان کے لیے بہت چیزیں اب کھل کر سامنے یعنی انہیں پھسانے کی انہیں مقدمات میں گھیرنے کی اور الجھانے کی ہر طرح سے کوشیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ ہر کوشش الٹی پڑ رہی ہے اور امران خان سچے ثابت ہو رہے ہیں ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کی جو ایف آئی آر ہے امران خان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کو لے کر سائفر کے معاملے میں تو اس حوالے سے امران خان نے اپنی تحویل میں رکھا اور وزارت خارجہ کو واپس نہیں کیا یہ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے یعنی جو سائفر تھا وہ امران خان نے اپنی تحویل میں رکھا اور وزارت خارجہ کو واپس نہیں کیا یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے لیکن سات اکتوبر دو ہزار بائیس کو دفتر خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ میں بازے کیا تھا کہ سائفر وزارت خارجہ میں مکمل طور پر محفوظ ہے اور وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جھوٹا کون ہے ترجمان دفتر خارجہ یعنی اس نے اس وقت جھوٹ بولا تھا یا پھر ایف آئے جو اس وقت ایف آئی آر کر کے عمران خان کے خلاف گرفتاری بھی ڈال چکے ہیں یا پھر وہ جھوٹا ہے تو یوں ناس انہی کرام جو اس وقت جتنے بھی حربیں ازمائے گئے ہیں اور جتنے بھی اس وقت جو چالیں چلی جا رہی ہیں وہ چالیں الٹی پڑ رہی ہیں اور عمران خان سچے ثابت ہو رہے ہیں اور اصل مجرم جو ہیں وہ بے نکاب ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تو سائفر آیا تھا یعنی امریکہ سے سادش کی ایک بنیاد پڑی تھی لیکن یہاں تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ اس سادش سے بھی ایک بڑا بم ہے جو پھوڑا گیا ہے اور انہوں نے ایک حقیقت واضح کی ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کا عہدہ صدر پاکستان کا ہوتا ہے لیکن اس کی بات بھی نہیں مانی جاتی اور اس کے ساتھ بھی حیرہ پھیری کی جاتی ہے اب یہ جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے پروپیگنڈے کے تحت پاکستان کو بدنام کیا ہے وغیرہ وغیرہ دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے کوئی بدنامی نہیں ہوئی ہے یہ پاکستان میں دنیا میں ہر جگہ پر جب کبھی کہیں پر چوری ہوتی ہے تو چوروں کو سزا دینے کے لیے جو مقدمات چلتے ہیں یا تحقیقات ہوتی ہیں تو اس سے اس سے جن کی چوری ہوئی ہوتی ہے ان کی کوئی بدنامی نہیں ہوتی ہے تو اب اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں جو مجرم ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور آئین سپریم ہے پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات سے الٹا نقصان ہوتا ہے ملک کو اور قوم کو اور اعتماد اٹھتا ہے جہاں تک صدر پاکستان کے اسطیفہ کی باتیں ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسطیفہ نہیں دیں گے اور وہ رہیں گے اسی وجہ سے پریشانی ہے کل سے پورا محول بنایا گیا کہ وہ اسطیفہ دے دیں لیکن وہ نہیں دیں گے اور عمران خان کے حوالے سے جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں عذیتیں دی جا رہی ہیں اور انہیں جیل میں جو حالت ہے وہ بھی کافی کافی وہ کمزور ہو چکے ہیں اور آج سے سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی عدالتوں میں آج بقاعدہ کام شروع ہو رہا ہے اور عمران خان کے حوالے سے جو جو مختلف طرح کی درخواستیں ہیں وہ عدالتوں میں سامنے آئیں گی اور توقع کی جا رہی ہیں کہ بائیس اگز کو عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے پاکستان کے منظر نامے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں اپنی رائے کومنٹس اور وٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ